بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینتر ویلوگ امید آپ سے لوگ خیریہ سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع سب سے پہلے جی آپ سب کو جی عید مبارک آج ہے جی عید قربہ اور آپ سب کو ہماری صاحب سے عید مبارک میں جو آج صبح صبح بنا رہی ہیں جی زرتا ہے کیونکہ عید کے شروعات ہمارے ہاں چھوٹی ہو اور بیدہ امیٹھے سے ہی ہوتی ہیں ہر گھر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں زردے سے ہی ہوتے ہیں اب ہی جی دھر بنے جا رہا ہے ایک بیدہ ہوں اب ایسے ہو گیا جیسے ایسے نرم ہوئی چکے بیلکل نرم ہوگیا چچچڑا چڑے ایسے حیث پانی جو ہمارے اپاوڑا چکتا ہے اب ہمیں چاوال میں چاوال بناتی ہوں آپ جائیں جو ہمارے بیئی قربانی کا بکرہ وہ آپ تکھائیں اور قربانی کے بکرے کے ساتھ کیا کہانی ہوئی ہے ہم وہ بھی شیئے کریں گے اور اس کے بعد بھئی ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ ہم آسد بنی کیا ہے سارا سی چنے ہم آپ بکرہ دکھائیں گے ایسے آن کھا رہے ہندے مو ہوتے ہیں کوئی رون کا کوئی نہیں ہم نے پہلے بکرہ لیا اچھا وہ مامو لے کر آئے مامی کو پسند نہیں آیا مامی نے کہا نہیں یہ پیارا نہیں ہے ہم نے صرف وائٹ چاہیے تھا بالکل ہم نے صرف وائٹ لینا ہے ہم نے صرف وائٹ لینا ہے مامو نے کہا میرے سے یہ گیا تھا آپ لوگ ایک کام کرو آپ بچوں کو بھی دو مطلب بیٹوں کو تو وہ لے ہیں اچھا اب آقیب گیا اور اس کے دوست بھی گیا وہ تو واپس ہو گیا اور جب دوسرا آیا اس سے مہنگا لیکن چھوٹا سا اور وائٹ بھی نہیں ہے اس سے بھی گیا گزرہ ہم نے کہا اس سے اچھا تو پہلے والا ہی تھا کم پیسوں میں تھا لیکن اتنا مطلب بڑا تھا ہم نے رنگ پہ اعتراض کیا اور وہ دیکھیں وہ کیا بنی ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ جو آج اس پہ شکر کر لینا چاہیے اس طرح اعتراض کرنا چاہیے لیکن کوئی بات نہیں بھائی اللہ پہ قربانی منظور کریں چھوٹی ہوئی بڑی تو چلے بھی ہم آکے اچھا جی تو یہ ہے جی مارا بکرا جی قربانی کا اور مامو نے بتا کیا کیا نماز کے بعد آئے ہیں فوراں اور سیان سے کہا ہے سارے چار پہیاں نکالو اور میں نے اس کو نیلانا ہے ہم نے اس پہ کلرز لگائی ہیں اور اس کے پر کوئی کلر نظر ہی نہیں اس کا کلر ہی نہیں اس کا کلر ہی ہے ابھی یہ بھی نیلانا ہے ابھی ابھی گیلہ ہی کھڑا ہے ہم اس پہ پڑے ہیں پٹھے چھٹھے ہم نے پورے گراج کی دبائی ہوئی ہم کل سے ہی آیا اور ہم نے دو تین دفعہ گراج کی سپائی کر لیا لیکن اتنی زیادہ اس کا مطلب حازمہ درست ہے کہ اس دستیں کھا لکھا لیتا ہے ہاں چلیں جی اس کا بھی ٹائم آنے والا ہے ابھی یہ نہیں ہے اس کی قربان نہیں کھڑے ڈیڑھ تک ہو جانی ہے اچھا یہ بات سچ ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ قربان نے اس جانور کی ہوتی ہے اس کو رات پہلے سے اچھوڑیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں پوچھ لے نظر آئی ہیں تو میں بھائی کر ہوں ہاں جی پتہ لگا تھا انہوں کوش کوئی نا وہ کھانے میں مسروف ہے وہ کھا پی رہا ہے ایک بات بتا ہوں بات 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 اور ہم نے کہا کتے ہیں کہ ایک ہی دوالے دن انہوں نے اس کو پڑھ اس کو باندھا ہوا اس نے ایسا ہی خرابہ کیا ہوا تھا اچھا مہینہ نے اسی طرح زردہ بنائے میں بکرہ ہوں میں اچھوڑے پہنے کیا اچھی خواسی کپڑے پہنے کیا اس کو کھلانے کیا تو اس نے تو مجھے ایسے ٹکرے بھی ماری اور اس نے ملکل ایسے کے اندر جانا کو مجھے کر لیا اور میں گر گئی اس کی چیئے اس نے جب بس کر رہا ہم جائے تھا اس کے اوپر اور میری اید کی تباہی ماری اس نے اوپر سے مارا بھی مجھے بچاری کو وہ سارے بچاری مجھے بچانیا اور اس کے بعد مجھے کہتے کہ اس کے بعد مجھے چھوڑی نظر آتی ہے تو وہ پریشان کر رہا تھا یہ وہ تو اس وجہ چاہا ہو گیا حالانکہ وہ ایسا تھا نہیں کہتے تو ہے کہ ان کو چھوڑیاں نظر آتی ہیں بلکل ہے بلکل ہے اسے آنے آتے ہیں پتہ چلتا ہوں بے آج ہم نے بے قربان ہوں منایاں حالانکہ یہاں پر دھردے کی تیاریاں ہماری ہو چکی ہیں یہاں پر چاول بوائل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ نے یہ صحیح پر بوائل ہے یہ چاول کونسی بنا سپتی ہے یہ تھوڑی نا ایسی ہے جسے چیز ہوتی ہے یہ نہیں پتہ کونسی نسل ہے لیکن وہ ہیں وہ پکے چاول زردے والے ہوتے ہیں ہمیں یہ چیز ہوں سیدھ آخر ہے ان کے بھی نام ہوتے ہیں کافی سیادہ مستید یہ کچھی منا سپتی ہے مرگی پککی ایک پککی بناس پکی ہے یہ ڈالیں اسکن میں نے دو تین لاکیں ڈالیں آب اسکن در ہم نے یہ کو پانی ہے اسکوڑا ڈالنے اسکوڑا ڈالیں یہ پانی پہلتا ہے پہلے آپ اسکان در چینی ڈالیں موسیقا موسیقا اللہ رس نے چھوڑا ہوا ہے نا یہ پہلے پانی پی لیں اس کے بعد جو انجیرے پکھا لیں اس کا بس کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا میں نے کھائی ہوگی شاید اسی کا سرائے تک چل رہا ہے یہ نے کھائی اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا عجیب سی ہوتی ہے لیکن شاید چلیں اللہ کو شفائے کاملا دے اس سے امی اچھا جی تو فائنلی جو ہے ہماری جو قربانی ہوگی ہے اور گوست کی ہماری بلکل کٹائی ہوگی ہے یہ آگیا جی ہمارے پاس تھوڑا تھا تھا تھوڑا تھا تھوڑا تھا ہم نے باقی کٹائی ہوگی ہے سائٹ پر ہم نے پہلا سالان بیئے کربانی کا بنتا ہے وہ ہم بنا رہے ہیں یہ ہمارا حصہ جو ہمیں مل گیا ہے باقی بھوست کی کٹائی ہوگا ہے خرک گوست کے پاس اس کو بانٹنا ہے ہم نے پہلے نکلوا لیا ہے کہ ہمیں بھوست کی کٹائی ہوگی ہے ہمارے پاس بننے جا رہے ہیں ہمارے پاس بننے جا رہے ہیں گوست کا سالان کالی میرچ والا ہلکے میں سالیں اندر ہوں ہمیں پہلا سالانی سی طرح بننے جا رہے ہیں اس کے بعد رشو بغیرہ ہوگی کوئی ریسپی اس طرح بہت دیں گے مدکی جی اور کوئی ریسپی ہیں آپ بہت ساری بنے گی کیونکہ گوست آگیا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کافی سارے ہیں یہ گوست ہے گوشکالی جی یہ میکس آپ سالان بننے جا رہے ہیں ہمارے کربانی ہوگی ہے اور ہمارا گوشت بھی کٹ گیا ہے ہم نے اس کے حصے بھی کر لیا ہے اور ہم نے پسککش بھی کر لیا ہوں جاتا ہے ہم نے سالان بنانے جا رہے ہیں جی ایمار بس سالان دیکھتے ہیں اور ابھی چکتے ہیں اس کو بناو کے پہر پیلا سالان جو ہے ہمارے کربانی یہbe legitimate بابیشت اور بچ سائلن چاکی کو بانٹنا بھی ہے اور کچھ غریبوں میں دینا ہے فشتداروں کو بھی دینا ہے ابھی ہمیں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے اس لئے ہم نے پہلے پہلے ہی اپنا قصہ سائیڈ پر کھولایا ہے اچھے جی تو یہ راجی مہارا آج کا سالن جو ہم نے آج بنایا تھا اور ہم نے کھانا پینے اپنا کر لیا ہے بہت ہی مزے کا سالن بنایا تھا تو آج کی ویڈیویں ہی پینڈ کرتے ہیں بھی دالو گئے ویڈیو پسند آئے گئے پسند آئے سے لائک کرتے ہیں چینل پر ہی سبکرائی کرتے ہیں آپ سے ملنے کے لئے ویڈیو میں تفتیجہ میں اجازت اللہ حافظ